پہلے وقتوں میں بیٹری سولر سسٹم کا ایک انٹیگرل پارٹ ہوتی تھی لیکن اب سولر سسٹم بغیر بیٹری کے بھی چل سکتے ہیں جو کہ عام بیٹری والے سسٹم سے زیادہ ایفیشنٹ ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے آپ سولر سسٹم ویڈاؤڈ بیٹری چلا سکتے ہیں اور اس سے میکسوم بیلیفٹ لے سکتے ہیں میرا نام ہے وکاس کلیگ اور سمارٹ سولر سے آج کی جو نئی ویڈیو ہے وہ بیٹری لے سسٹم کے بارے میں ہے پہلے وقتوں میں اس سسٹم کے ساتھ ہمیشہ بیٹری لگتی تھی کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر تو آف گیٹ سسٹم آتے تھے نیٹ میٹرنگ بھی نہیں ہوتی تھی تو ہر سولر سسٹم کے ساتھ بیٹری لگتی تھی لیکن اب with the passage of time ایسے انورٹرز آ چکے ہیں جو کہ بیٹری لے سسٹم چل سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ایسے سسٹم ہیں جس میں آف گیٹ ٹیویل سسٹم ہے یا اور اس طرح کے بہت سارے ایسے سسٹم جس میں سولر آٹا چکی ہے اور اس طرح کی کافی سسٹم ہیں جو کہ without بیٹری چل سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم ان سسٹم کو one by one discuss کریں گے تو سب سے پہلے ہم گھروں کے سسٹم کے اوپر آ جاتے ہیں اگر آپ نے ایک آف گیٹ سسٹم لگانا ہے اور آپ کے ایریا میں وابڈا موجود نہیں ہے تو پھر تو آپ بیٹری لگا سکتے ہیں لیکن پاکستان میں زیادہ تر ایریاز میں وابڈا کی فیسیلٹی اویلیبل ہے پاور اویلیبل ہوتی ہے اور لوڈ شیڑنگ بھی دن بہ دن کم ہو رہی ہے تو اسی وجہ سے بیٹری کی امپورٹنس اتنی نہیں رہے گی جتنی پرانے وقتوں میں ہوتی تھی بیٹری کا ایک جو کاؤسٹ ہے وہ سولر سسٹم میں ایک بہت میجر کاؤسٹ ہوتی ہے اگر ہم بیٹری کو الیمنیٹ کر دیں تو سولر میں ہم کافی پرائیس افیکٹیو سولر سسٹم لگا سکتے ہیں اگر ہم پانچ کلو وارٹ کا سسٹم لگاتے ہیں تو اس میں چار بیٹریز لگتی ہیں تین کلو وارٹ کا سسٹم لگاتے ہیں تو اس میں دو بیٹریز لگتی ہیں اور اوور دا ٹائم دو سے تین سال کے بعد بیٹریز خراب بھی ہو جاتی ہیں اور سمٹائمز جلدی بھی خراب ہوتی ہیں اسی وجہ سے آج کی جو ویڈیویں ہم اس میں ڈسکس کریں گے کی طرح سے آپ بیٹری لیس سسٹم لگا سکتے ہیں گھروں میں تین کلو وارٹ یا پانچ کلو وارٹ کے جنرلی سسٹمز لگتے ہیں تو تین اور پانچ کے سسٹمز کے اندر وی ایم ٹو موڈل کا انورٹرز آج کل آئے ہوئے ہیں جو کہ ویڈاوٹ بیٹری چل سکتے ہیں ان سسٹمز کے اوپر آپ سارا دن سولر کے ذریعے اپنے گھر کو پاور اپ دے سکتے ہیں وابڈہ بند ہوتی ہے تو بھی یہ انورٹرز چلتے رہتے ہیں کیونکہ یہ ڈائریکٹلی سنگل سورس کے اوپر چل سکتے ہیں اس میں انفینیٹ وی ٹو موڈل کا بھی انورٹر ایسا انورٹر ہے جو کہ ویڈاوٹ بیٹری چل سکتا ہے اور اس وقت مارکیر میں اور بھی بہت سارے موڈلز آ رہے ہیں جس میں ٹیسلا کا ای ایچ ایلی موڈل اور کراؤن میں بھی بیشمار موڈلز ہیں جو کہ ویڈاوٹ بیٹری چل سکتے ہیں ان کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ آپ ایک تو ان کو سنگل سورس پہ چلا سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ ایکسٹرہ انرجی بجائے بینیفٹ ہوگا آپ کو کوئی ریکرنگ کاؤسٹ نہیں آئے گی ہر دو سے تین سال کے بعد جو بیٹری چینج کرنے کا جنجٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا پلس آپ کی جو ایک کیپٹل کاؤسٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گی اسی طرح سے اگر ہم دوسرے سسٹم میں آ جاتے ہیں جس میں ہے ٹیویل کا سسٹم ٹیویل کے سسٹم کے اندر بھی جو سولر کے ٹیویل سسٹمز ہیں وہ بھی بیٹری لیس چلتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ VFD والا انورٹر لگتا ہے جو کہ سولر سے انرجی لیتا ہے اس کو AC میں کنورٹ کرتا ہے اور ڈائرٹلی ٹیویل کو چلاتا ہے یا اس میں ایک دوسرا سسٹم آ جاتا ہے جو کہ DC سسٹم ہوتا ہے DC سسٹم کو بہت زیادہ ایفیشنٹ نہیں ہوتے ٹیویل کے لیے لیکن وہ بھی چلتے ہیں جہاں چھوٹے ٹیویلز اگنے ہوتے ہیں یا موٹر لیولز ذرا ہائر سٹیج کے اوپر ہوتا ہے ہائر سرفیس پہ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی DC سسٹم چل سکتے ہیں وہ بھی ڈائرٹلی سولر سے DC کرنٹ لے کے آگے DC موٹر کو چلا کے اور وہ پمپن کر سکتا ہے اور بیٹری کے بغیر یہ سسٹم چلتے ہیں بیٹری کے بغیر ٹیویلز کو چلانے کا یہ فائدہ ہے کہ ایک تو سارا دن آپ ڈائرٹل سولر سے چلاتے ہیں کیپٹل کاؤسٹ اچھی خاصی انوارڈ ہوتی ہیں کیونکہ ٹیویلز زیادہ تر زیادہ پاور لیتے ہیں دس اچپی پندرہ اچپی یا بیس اچپی میں ہوتے ہیں پانچ اچپی کا بھی اگر ٹیویل ہوگا تو اس پہ بہت زیادہ کاؤسٹ آجائے گی تو اسی وجہ سے ٹیویلز کے سسٹم بھی بیٹری لیس چلتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں سولر آٹا چکی تو آٹا چکی کو بھی آپ ویڈاؤڈ بیٹری چلا سکتے ہیں آٹا چکی کے اوپر اگر آپ ایک دس ہارس پاور کی ہے نورملی پندرہ اچپی کی جو آٹا چکی ہوتی اس پہ دس کلو وارٹ کے سولر سسٹم لگا کے وی ایفٹی لگا کے بیٹری کے بغیر چلا سکتے ہیں اور آپ اپنی میجر کاؤسٹ جو بیٹریز کی مد میں انویسمنٹ ہوتی ہے وہ بھی اس کو بھی بچا سکتے ہیں دین آجاتے ہیں انڈسٹریز انڈسٹریز کو بھی بیٹری والے سولر سسٹم کی اب ضرورت نہیں رہی کیونکہ گریٹ ٹائٹ سسٹم آ چکے ہوئے ہیں گریٹ ٹائٹ سسٹم کیا کرتے ہیں کہ سولر سے انرجی لیتے ہیں گریٹ ٹائٹ انورٹر کے ذریعے پوری انڈسٹری میں اور جو بھی کمرشل سیٹ اپ ہے جہاں پہ زیادہ کنزمشن ہوتی ہے بس بار کے ساتھ سمام انرجی کو کنیٹ کر دیا جاتا ہے اور وہ گریٹ کے ساتھ اور سولر کے ساتھ سنکرنائز ہو کے آپ کے آفیس آپ کی فیکٹری یا آپ کی کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہیوی لوڈ ہے اس کو چلاتا رہتا ہے بیٹری کی انوالمنٹ اس میں اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ یہ ڈائرٹلی سن لیٹ سے انرجی لے کے آپ کی فیکٹری کو چلا سکتا ہے اور گریٹ ٹائٹ سسٹم کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ایکسٹر انرجی جتنی بھی ہوتی ہے اس کو یہ سیل آٹ کر دیتا ہے وابڈا کو تو بائی اٹریشنل میٹر نہ صرف آپ اپنے گھروں میں لگا سکتے ہیں بلکہ بائی اٹریشنل میٹر آپ اپنی فیکٹریز میں بھی لگا سکتے ہیں تو وہی انرجی جو پہلے ہم بیٹریز میں سٹور کرتے تھے دن میں سٹور کر کے اس کو رات کو استعمال کرتے تھے اور وہ این ایفیشنٹ سسٹم ہے جب بیٹریز میں ہم انرجی سیف کرتے ہیں تو اے سی ٹو ڈی سی کنورجن کے اندر کچھ نہ کچھ لاسز بھی ہوتے ہیں کیونکہ بیٹریز کے اندر ڈی سی انفارم میں انرجی سیف ہوتی ہے اور گھروں میں ہماری جو ایکپمنٹ ہوتا ہے وہ تمام ایکپمنٹ اے سی ہوتا ہے یا فیکٹریز میں جو اپمنٹ ہوتا ہے وہ تمام اے سی ٹو 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 ٹی فیس کی اوپر ہوتا ہے تو اس میں جب ہم اے سی میں کنورجن کرتے ہیں بیٹری کے ڈی سی کرنٹ کو تو اس میں بھی لاسز ہونے ہوتے ہیں ایک تو وہ انہی ایفیشنٹ میٹھڈ ہے پلس اس میں بہت زیادہ ایک سٹوریج کاؤسٹ آتی ہوتی تھی پلس بیٹریز کی ایک ریکرنگ کاؤسٹ ہوتی ہے دو تین سال کے بعد بیٹریز خراب ہوتی ہیں تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے فیکٹریز میں بھی گریٹ ٹائٹ سسٹم لگائے جاتے ہیں جو کہ نیٹ میٹرنگ انیبرڈ سسٹم ہوتے ہیں بیٹری لیس سسٹم ہوتے ہیں اور وہ سارا دن چلتے ہیں اور رات کے ٹائم اوویسلی ورک نہیں کرتے کیونکہ اس کے ساتھ سٹوریج نہیں ہوتی لیکن رات کے ٹائم اب نیٹ میٹرنگ کے ذریعے جو دیئے ویونٹ سے ان کو واپس وابڈا کے ساتھ ریپلیز اپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہ دکھا ہے کہ چھوٹے پیمانے پہ بھی بیٹری لیس سسٹم چلتے ہیں جیسے گاؤں دہہات میں اکثر زیادہ لمبی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور وہ لوگ زیادہ ایفورڈنگ نہیں ہوتے تو وہ ایک سولر پینل کو لے کے اب ڈائرٹلی ڈی سی کرنٹ کے اوپر ڈی سی کولر بھی چلا سکتے ہیں ڈی سی لائٹس بھی چلا سکتے ہیں اور ڈی سی پنکھیں بھی چلاتے ہیں یہ جو ڈی سی اپلائنسز ہوتی ہیں یہ ڈائرٹ سولر پینل سے کرنٹ لے کے ڈائرٹ ڈی سی بارہ ورڈ کی اوپر چلتی ہیں ان میں آپ کی لائٹیں ہوں پنکھیں ہوں یا ہارٹر کولرز ہوں اس طرح کا تمام تر ایکوپمنٹ بیٹری لیس چل سکتا ہے صبح سے لے کے شام تک جب تک سورج کی انرجی اویلیبل ہے بداؤڈ بیٹری چل سکتا ہے تو اکثر لوگ جو زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے زیادہ ایکسپنسیو سولر سسٹم افورڈ نہیں کر سکتے اور ان کے ایلیاز میں کافی لمبی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یا کسی سٹینڈالون جگہ پہ اویلیبل ہوں جہاں پہ وارڈا کی اویلیبلٹی ہی نہیں ہے تو وہاں پہ بھی بیٹری لیس سسٹم لگا سکتے ہیں چھوٹے بارہ وولڈ کے ایکوپمنٹ کے ذریعے ان سب چیزوں کو چلایا جا سکتا ہے تو یہ تو وہ تمام طریقے ہیں جن میں آپ بیٹری لیس سسٹم چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ گریٹ ٹیٹ سسٹم اور باقی انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کریے تینکیو